اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نمشکار مطروں میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی واسطو اینڈ نیمرولوجی ایکسپرٹ اور آج ہم مین راشی والوں کا برسپتی کا جو مکر راشی میں پروش ہونے جا رہا ہے تیس تین دو ہزار بیس کو اس کے اوپر وشلشن لے کے آئے ہیں تو مین راشی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں برسپتی کی راشی مانی جاتی ہے اور ان کا سوامی گئے برسپتی ہی مانا جاتا ہے اور برسپتی ان کا ابھی تین تھ ہاؤس میں اپنی سویں کی راشی میں سیجیٹیریس میں کے تو کے ساتھ چل رہا ہے اور جوپیٹر کی اگر بات کریں جوپیٹر جو ہے ان کے راشی کا سوامی ہو کر اور ان کے لگن کا راشی کا سوامی اور ٹین تھ ہاؤس کا سوامی ہو کر خود اپنی ہی راشی میں سنچار کر رہا ہے اور تیس تین دو ہزار بیس سے لے کر انتیس چھے دو ہزار بیس تک برسپتی ان کا مکر راشی میں تین مہنے کے لیے پروش کرنے جا رہا ہے اور برسپتی کا نقشتر جو ہوگا وہ سورے کا نقشتر ہوگا اترا چاڑا نقشتر اور ان کا چھٹے بھاو کا نقشتر جو ہے سورے وہ جاگریت ہوتا ہے یہاں پر اور برسپتی کا مومنٹ ان کا مکر راشی میں آلڑی شنی بیٹھا ہوا ہے تو وہیں پر جا کر برسپتی کا لا بھاو میں پروش ہونے جا رہا ہے پندرہ مائی دو ہزار بیس کو برسپتی یہ وقری ہو جائے گا اور وقری ہوتے ہی یہ واپس دھنو راشی کی طرف اس کا مومنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور انتیس سے دو ہزار بیس کو یہ مکر راشی چھوڑتے ہوئے دھنو راشی میں واپس اپنے ٹینتھ ہاؤس میں پروش کر جائے گا تو کل ملاک کے جو مکر راشی میں برسپتی کا پروش ہونے جا رہا ہے وہ تین مہینے کا آپ کی راشی میں لا بھاو میں آ رہا ہے اب برسپتی کا سنبند جو ہوتا ہے وہ آپ کی نولج کے ساتھ ہے کیونکہ گیان کا دیوتا مانا جاتا ہے اور جو بھی ایڈیوکیشن سے لیٹڈ ورک کر رہے ہیں اس میں جوپیٹر کا رول بہت دراسٹیکلی ایفیکٹ کرتا ہے چاہے وہ ایڈیوکیشن فیلڈ میں ہیں یا کسی بھی آئیٹی فیلڈ میں ہیں کمپیوٹر لائن کی فیلڈ میں ہیں موبائل ایپس بنانے کی فیلڈ میں ہیں ویب سائٹ کی فیلڈ میں ہیں یہ سارا دماغ سے کام ہوتا ہے ایسٹرالوجی جو فیلڈ ہے وہ بھی مائنڈ سے ریلیٹڈ گنی جاتی ہے ایڈیوکیشن گیان کا بھنڈار برسپتی کے پاس ہی مانا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ برسپتی جس کا مجبوط ہوتا ہے مجبوط ہوتا ہے اس کی کنسٹریشن پاور بھی کافی سٹرانگ ہوتی ہے اس کو فالتوں کی باتوں میں اور ادھر ادھر دھیان میں بلکل مجھا نہیں آتا ہے اپروچ بھی ان کی پوزٹیو ہوتی ہے اور اپنے کیریئر کے پتی یہ بہت جاگریت رہتے ہیں اور اپنے لکشے کو پرابتی کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتے ہیں اور برسپتی کا سمبند نیمرالوجی میں تین بارہ اور تیس جو ڈیٹو برت ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مانا جاتا ہے اور برسپتی کی جو ایک خاصیت اور ہوتی ہے کہ یہ میمری پاور کا بھی لوٹ مانا جاتا ہے آپ کے مائنڈ کا میمری پاور جو ہوتا ہے برسپتی سے لکھ مانا جاتا ہے اور سیلف کانفیڈنس یعنی آپ کا آتم وشواش وہ بھی برسپتی کے ساتھ ہی لنک مانا جاتا ہے کیونکہ ان سب چیزوں کا جوڑ آپ کی شریر میں جب پاور فل ہوتا ہے تو آپ کے کاریک شتر میں کافی وردی ہوتی ہے آپ حالتوں کی باتوں میں دھیان نہیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کم کرتے ہیں اور کام کی باتوں میں دھیان ہونے سے آپ کے جیون میں کافی پروگرس اور ترقی ہوتی چلے جاتی ہے اور اگر دیکھا جائے ارسٹالوجی وائز تو سورے کے بعد برسپتی کا سیکنڈ جو پاور فل پلینٹ مانا جاتا ہے وہ کافی طاقت بھر مانا جاتا ہے لیکن یونیورس میں ہم اس کو پانچ پا بڑا گرہ مانے جاتا ہے اور برسپتی کا کلر پیلا ہے ییلو ہے اور برسپتی کے بعد سکھ شانتی اور آپ کے سادنوں کی ویوستہ مانی جاتی ہے آپ جو انجوائے کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لائف میں وہ شکر کے دوبارہ ہوتا ہے لیکن برسپتی کا جو سمبند ہے گیان کے ساتھ ہونے سے آپ کو سکھ شانتی اور آپ کے کیریئر میں بھی ترقی جو ہوتی ہے برسپتی کے دوبارہ ہی دی جاتی ہے کیونکہ برسپتی کے پاس کافی طاقت ہوتی ہے اور برسپتی کی پوجا کرنے سے دھن ودیع کی پرابتی بھی ہوتی ہے اور ہماری جو منو کامنا پوری کرتا ہے وہ برسپتی کرتا ہے انٹرٹینمنٹ جو کرتا ہے وہ شکر کرواتا ہے آگے اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ آتا ہے اور مین راشی والوں کا جو برسپتی ہے وہ آپ کے لا بھاو میں سنچار کر رہا ہے مقر راشی میں اور لا بھاو میں مقر راشی میں جو یہ سنچار کر رہا ہے آپ کے لئے یہ کافی اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے کیونکہ لا بھاو میں کاسیت ہوتی ہے کال پرش کی کنڈلی میں اگر آپ دیکھیں تو لا بھاو کا جو سوامی جو پکا گرے کارک گرے مانا جاتا ہے جس کا لا بھاو کا وہ برسپتی کا پکا ہاؤس مانا جاتا ہے دوسرا بھی مانا جاتا ہے اب برسپتی آپ کے لا بھاو میں جا رہے ہیں لیکن مقر راشی میں جا رہے ہیں ارث ایلیمنٹ سائن ہے مقر راشی کا اور برسپتی اگنی کارک پلینٹ ہے اور لا بھاو میں جانے سے اور مقر راشی میں یہ نیچکہ ہونے سے آپ کو لاب کے لیے کافی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا محنت پہت کرائے گا یہ تین مینے میں آپ کی محنت رنگ رہے گی آپ کو کافی بھاگ دور کرنی پڑے سکتی ہے اپنے کام کے لیے آپ کی ٹورنگ کافی آ سکتی ہے اور مقر راشی میں شنی کے ساتھ ہونے سے یہ کافی دھارمک پرویتی بھی آپ کے مند میں جاگرت کرے گا کیونکہ اس کی سیدھی دھرشٹی آپ کی ساتھ میں آپ کے ففت ہوس پر جاتی ہے جو کی آپ کی Medicaid mind power کا ہوتا ہے میں نے already define کہا concentration mind power اس کا سمند برسپتی کے ساتھ ہے تو برسپتی کی ساتھ میں دھرشٹی آپ کی ففت ہوس پر جاتی ہے تو concentration on mind power آپ کا یہاں پر بڑھنے والا ہے کیونکہ یہاں پر اچھ کی دھرشٹی ہو جاتی ہے برسپتی کی کرکراشی میں اور آپ کو بدdhی سے ودیہ سے بھی یہ لاپ ملنے والا ہے اور برسپتی کی اگر پانچ بھی درشتی کی بات کرے تو آپ کے تیسرے باہ پر جاری ہے جو کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کا ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیلف کانفیڈنس آتم وشواس تیسرا باہ سیلف کانفیڈنس ہوتا تو یہاں پر آپ کو سیلف کانفیڈنس سے آپ کے آتم بل سے آپ کے آتم وشواس سے آپ کو دھنلاپ ملنے والا ہے اور اگر ہم لاس درشتی اس کی نومی درشتی کی بات کرے وہ آپ کے سیونتھ ہاؤس پر جاری ہے بہت بڑی درشتی آپ کی کیندر باہ پر پڑ رہی ہے ساتمہ باہ آپ کا ڈیلی روٹین ورک کا ہوتا ہے لائف پارٹنر کا ہوتا ہے جو اس طرح اپنا لائف پارٹنر ڈونڈنے چاہ رہی ہیں مین راشی والی ان کو یہاں پر برسپتی لائف پارٹنر دینے جارہا ہے آپ کا رشتہ تیہر ہو سکتا ہے آپ کی میریج کی پروپوزل آپ کو آ سکتی ہے اور اس طریقے کے لیے جاب کی کریشنز بھی برسپتی بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کرنے جارہا ہے تو مین راشی والوں کا جن کا بھی ہورسکوپ لگن چارٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہی یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کا جو برسپتی کتنے پرسنٹیج تک فلت ہوگا ہے اور کتنے ڈگری تک بیٹھا ہے اور کیسے یہ فلت ہوگا ہے کون سے نقشتر میں بیٹھا ہے اور برسپتی کا جو دو راشی ہیں ایک تو آپ کی ہے اپنی سویں کی راشی یہ ہے کہ آپ کے ہیلتھ میں ایمپرویمنٹ لے کے آ رہا ہے یہ ایک پوزٹیو سائن ہے کیونکہ جو لوگ کافی ٹائم سے پیڈت چل رہے تھے بیماری سے ان کے سواستے میں کافی بڑا ایمپرویمنٹ یہ برسپتی دینے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیریئر سے سیکنڈ آوروز ہو رہا ہے تین تھ ہاؤس سے سیکنڈ آوروز ہو رہا ہے تو کیریئر میں بھی آپ کو پرموشن جو پرموشنز اور آپ کے ویپار میں بڑوتری دکھا رہا ہے برسپتی یہ بھی پلس سائن ہے لیکن دونوں چیزوں میں آپ کو میند کافی کرنی ہے آپ کو سواستے کے لیے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے آپ واکنگ بھی ڈیلی کر سکتے ہیں جم میں بھی جا سکتے ہیں یوگا پرانا یام بھی کر سکتے ہیں اور ویپار کو بڑھانے کے لیے اپنی ریسورسز کا یوز کرجئے اپنی ایڈورٹائزنگ کے دوارہ بھی اپنے بزنس کو پرموٹ دے سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ریسورسز کو یوز کرنے سے آپ کے بزنس میں کافی اچھی آپ کو ترقی ملنے والی ہے اور اگر ہم بات کریں ان کی ریمیڈیز کی تو ریمیڈیز کے طور پر آپ اس کا فاسٹ بھی رکھ سکتے ہیں کیلے کے پیڑ کی آپ پوجہ بھی کر سکتے ہیں برسپتیوار والے دن چنے کے دال کا سیون اس دن کر سکتے ہیں نمک تھوڑا کم کھا اس دن سیون کریں تو زیادہ شب ہے اور برامنوں کی سیوہ بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی برسپتی مجبوط ہوتا ہے اور کچھ گیان کی پستکیں بھی آپ دھرم ستھالے میں باٹ سکتے ہیں کیسر کا تلق اگر ماتھے پر لگائیں گے تو برسپتی آپ کا کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ برسپتی کا سمند جو ہے وہ پیلی چیزوں کے ساتھ مانا جاتا ہے اور اس کا رنگ پیلا ہے اور وار اس کا برسپتی وار ہوتا ہے اور لوڑ جو بنتا ہے بغوان وشنو اس کے لوڑ ہوتے ہیں اور وشنو بغوان کی اگر آپ پراتنہ کریں گے تو آپ کے اوپر بہت اسیم کرپہ ہوگی کیونکہ لکشمی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وشنو کے ساتھ ہی رہتی ہے تو وشنو اگر مانگے تو لکشمی کا اپنے آپ ہی آپ کو ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا جرور بتائیے کمنٹ بوکس میں آپ اپنا کمنٹ بھی ڈال سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فرنس میں اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نمشکار